اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتی ہوں آپ ہی ماشاء اللہ ٹھیک تھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور میں بنانے لگی ہوں اپنے لئے ناشتہ ناشتہ میرا کیا ہوتا ہے خاص تو ہوتا نہیں ہے وہی ٹوست وہی چائے تو میں کبھی ایک بار دکھاتی ہوں کبھی میں ڈنڈی مار جاتی ہوں مجھے بڑا پوچھے ڈنڈی مارنہ کی مطلب ہوں ڈنڈی مارنہ مطلب ہے کہ تُسی اگنور کرتے ہیں ہاں کہ ڈنڈی کے جان چھڑا لینے کہ آج میں ایک کام نہیں کرنا اس کو کہتے ہیں ڈنڈی مار رہا تو جس کو سمجھ نہیں نہ آتی میں اب بنجابی کی ٹیچر بن جاؤں گی اور آپ کو اس کے میں دوں گی معنی بتایا کروں گی میں نہیں بتایا کروں گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں چائے میری بڑی مزے کی بنی ہائے بڑی دل کرتا ہے پیسے کیا صبح میں تھوڑی لیٹ چائے پی تھی آفیا سکول نہیں گئی تھی اس کو رات کوئی تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا جیسے بخار بخار ہو رہا ہے تو وہ نا وہ بتاتی اس وقت جب اس کی انڈ ہو جاتا ہے تو اب وہ کہہ رہی تھی مجھے نا ایسے والا انڈا بنا کر دیں ٹوٹے ہیں کیا اس کو کہتی ہے اس کا نام اس نے رکھا ہے باجی والا انڈا کیونکہ باجی اس کی انڈا بناتی نا ایسے والا توڑ توڑ کے کھاتی ہے تو وہ کہتی جسے باجی کھاتی ہے ایسے والا مجھے بناتی ہے سار � دوست کیونکہ وہ کچھ کھائی نہیں رہی تو میں نے کہا چلو میں نے دوائی دینی ہے تو یہ کھاؤ گی تو پھر میں آپ کو نا میڈیسن دوں گی تو اس چکر میں اس نے کھایا تو تھوڑا سا تھا چلے میں نے کہا گزارہ مزارہ کر لیا تو ابھی اس کو ناشتہ دینے جاتی ہوں پھر اس کے بعد میں کرتی ہوں اپنے کام میاں میرے گھر نہیں سانو کی صدر ڈار نہیں میاں میرے چلے گئے سان بار تو انہوں نے بلکل میں نے فون نہیں کیتا اور فون کرے بغیر کچھ چیزیں لے آئے اور میرے اتنی چیزیں ضروری تھی مجھے گئے تھا کہ جائیں گے میں ساتھ جاؤں گے پر میں گئی نہیں سویرہ اٹھا ہے انہوں نے پتہ نہیں تھی ہاتھ تھی تھی بنی رہا ہے کہہ ہو جا نکل دیا میں نہیں پتہ اچھا ہے نکلے گا بہنیا کیونکہ سامان بنا چھوٹا مٹا ختم ہویا تھی تو اے لے کے آئے کے ایک راس میں میں کھول کے وہاں نہیں چاول اچھا چاول شکر ہے ساڑے ہوئے تھے سویرہ چاول مل گئے یہ میرے ختم ہے یہ سویرہ ہی یوز کر دی یہ بڑے اچھے چاول ہے یہ دیکھیں سویرہ پانچ کلو مجھے لگتا ہے سولہ یورو کے آئے ہیں خیر ٹھیک ہے ماشاء اللہ میں گائی تھی پھر ہے پھر میں کھول کتا نہ مہانی کی کیلئے آئے ہیں یہ گلنا تو اسے چھڑو کری لے ویکو کنے اچھے لے آئے ہیں فریش والے ٹھیک نہیں پہلے دی نصف تو ٹھیک نہیں تو شلڈرن ویکو مرے مکے نیوک بیٹھے ٹھیک نہیں وکڑے ٹھیک نہیں تھے چیلہوں کیانے کے لیے سلٹی روزیں کے لیے خونے ہای 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 ہینے پکانے بچسے میکوکڑے ٹھیک نہیں کہنے جیسے نہیں کہنے شکل ہی کہ دیلی نے کو ہر دیا پکانوں برا کھرے لیے مزیدار جنے تنیا لیے آئے ہیں باکی کھروڑے ہیں کھروڑے ہیں کہ پائے لے آئے ہیں جیڑے ہیں جیڑے بڑے مینت لگتے ہیں نوال سارے کرنے کے لئے جی ہے کیمہ میٹ ہے یہ پلاو کے لئے لے کے آئے ہیں ہری میرچا ہے میں لگا تنکیان کو لیا پاکستانی بے کان دیاری میرچ شکل تو پتہ لگے جاند ہے باقی بچے جب ساں گیرا چوکلی آئے ہیں یہ آٹا چاوال گزارا ہو جائے گا روزیاں تھی جانا ہے اسی بھی اپنے امنا وعدہ کیتا ہے روزیاں نیڑے نیڑے پر میرچے گروسری روزوں کے پاس پاس جا کے کرنی ہے ایک دس باراتین پہلے چلیں جی ہونسنبال لیے کام مکائی ہے یہ دیکھیں کہ میرے پاس دال پڑی ہوئی تھی میرے پاس نے لکمان رات کو مصر کی دال بنائی تھی بڑی مزیدار اور میں پبلے چاوال پڑے تھے میں نے کہا چلینا نوزرانہ ملے ملال کر کے پھر کھان لیا پر میرے پڑی بوکھ لگی تھی تو میں نے کیا کیا ہے میں نے فرائی پیل پر گران کیا تاکہ اچھی جیرا ریچ میں چھ جائیں نا مزائے کھانے میں مالے دال بنائی ہے یہ بڑا ہی مزیدار چلیں یہ دیکھیں دال آپ میں بولی تھی لوگ مالے بنائی رات کے بارہ اکر ٹائم میں صبح میں اٹھیں ہو پورا پریشر کوکر فل اس نے نا چولے پر پڑے میں کیچن صاف کر کے سوتی ہوں نا تو صبح اٹھ کے منی ندر جاتی نا کیچن میں تو مجھے پتہ تھا لکمان جاگتا رہا ہے اور اس نے اور پریشر پر اس نے نا پریشر نہیں لگایا تھا لیکن پریشر کے اندر بنائی تھی دال پر بڑی مزیدار تو میرے پاس چاول پڑے تھے میں نے اس کو ڈریکٹ گرم گئے کہ کھائے بڑا مزا ہے تو چھوٹی تھوڑی تھوڑی ناسی بھی تیاری شریف شروع کریے نا اکدام پھر بڑا مشکل ہوئی اندہ ہوئے تے میں ٹیکٹ بنا نہیں لگیں ان کو میں نے لیا ہے درک لسن ہری مرچوں کا پیسٹ اور ساتھ میں ڈال دے ہی اور اس کے اندر جائیں گے براؤن پیاز براؤن پیاز جو ہے نا یہ میں لیڈر سے لے کی آتی ہوں آلڈی سے بھی لے کی آتی ہوں پاکستانی شاپ سے مل جاتے تو نال نا ترکتا خبراتے پھر مستنے نا اچھا مجھے نہیں پتا پاکستان میں رہا کہ بھی ایسے کوئی نیوز اتنی گہری والی عورتیں سنتی ہیں ہم جو بردیسی ہے نا ساری سنتے ہیں سچی حالاتو ہے والا آپ لوگ اتنا سنتے ہیں جتنا ہمیں فکر ہے تبیتھے بیگ بڑی فکر ہوں دیجے سچی دلو دلو ٹینشن ہوں دیجے یہاں پہ وہ لگایا اور ساتھ میں نے لیا ہے مسالہ لال مرچا دنیا اور زیرہ کا پاورڈر ہے نمک ہے کلونجیا اور حلدی ہے یہ میں ڈالوں گی اور ان کو کروں گے مکس اور میں پاس جو کلیجی ہے نا وہ تین سے چار پیکٹ بانے جائیں گے تو اسے سابس میں نے ڈالی ہے میں نا ان کے مکس کر کے نا کچھ دیر فریج میں رکھوں گی پھر اس کے بعد تاکہ جڑی کلیجی ہے نا مسالہ واربور جائے نا اچھی طرح پھر میں ان کے نا پیکٹ بنا ہوں گے پیکٹ بنا آکے میں اس کو فریز کر دوں گی تاکہ میں آرام سے بس پیکٹ مکال لوں اور میں بنا لوں کچھ نہ کرنا پڑے تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے کو ٹائم ہی نہیں ہوتا تو کلیجی جو ایسی چیز ہے میں ہی کھاتے ہوں تو کب بھی ایک بار میرے میاں ایک دو پیس لے لیں تو لے لیں نارمالی نا میرے گھر میں کلیجی کوئی نہیں کھاتا مجھے پسند ہے تو میں اتنی ہوتا بھی نہیں ہے کہ میرے لے کے آئے جب لے آتے ہیں تو شکر کرتی ہوں جب نہیں لے کے آتے تو مجھ اتنے ڈمانڈ پہ نہیں آتا کہ میں لے کے آؤں تو یہاں پہ میں اب کپڑے شپڑے تیہ کر رہی ہوں اور باہر دیکھ رہ ہوئی ہے جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں اور ایک پڑے سکائے نے تے ہونے تے کرنے ہی ہاں تے گار کے دے باہر آفان تے بابا کی کرنے چیک کرنے ہی ہاں میں نے سنے میں نے خبرو خبری ہوئی ہی ہاں تسینی ٹھانڈ پچھ جائے کر نہیں پائی ٹھانڈ ہے وہ کیوں نہیں آیا فانڈ پائی تسینی پائی پھر کبھو گئی ٹھانڈ لگے یہ میں ڈیشٹ نہیں چھے ہاں یہاں گرمیاں چاڑھ گیا ہاں ہار ہفتے ساڈا سیکل سے ہی ہوں نہ کرنا ہے میں نے کہا ہاں پسا اکی یہاں مسئلہ ہے میں نے کہا ہاں اپ ہیڈے ٹھانڈ کھنے چھے لائنڈ ہے آپ کو کھلڈ کھلڈ کر دے condeوں ہاں کہتے ہیں نہیں چل فانڈ پہ چلو میرا چلو سکا لائیں ہاں ہاں ڈانڈ ہے یہ ذا مرحل جائکڈ ہے ہاں نو پانڈ جائکڈ ہے ڈانڈ ہے موسم انتحاد ہے تھنڈا ہے تو یہ جو میرے میاں باہر بیٹھے ہیں بغیر جیکٹ کے پھر انہوں نے کہنا ہے میرے نا تھوڑا جا اویل تے گردن تے مال دے میں نو اے ٹیبلٹ تے دے دے تو میں نو پتہ اندر باچو گوڑنگا نو مسلم سال شروع ہو یادنے کہ اے گرم پنو لیا دے پانی والی لیا دو اور مجھے دانو والی گرم کار دو میں گردن پر رکھنی ہے تو میں ان کو کہتے جیکٹ پہن لے باچو تے مسلم مسائل لے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کام بڑا مزا آیا کہ چلو کچھ نہ کچھ دین نکل جائیں گے تریکل مطلب میٹ ختم ہو جانے سمجھ نہیں ہا دی بندینوں پکانا کی یہ تو ایس چکرہ میں تھوڑا جب میں بڑی شکر کیتا ہے کہ چلو یہ کیمہ بھی لیا ہے پلاو والا بھی لیا ہے ویسے بھی چکن بھی تھا پہلے پڑا تو یہاں پہ میں اپنا نہیں رہو کی چکن چکن میں نے نکال کے رات کو باہر رکھا ہوا تو میں اپنا پیاز لیا اس کو تھوڑا سا کرش کر لیا ہے میں نے کہا جلدی پاک جائے نا تو اس کو کروں گی فرائے اور نالی میں دوجہ پاس ٹوماتر ردرک لسنجر میں پیس کے رکھا ہے پیس نہیں اس کو جو ہینڈ گرائنڈ ہے میرے اس کے ساتھ ایسے دو تیر ماری تاکہ کھچو ہوتے تھا بڑا مزیدار والا چوپر جو نا ہی کام ہے بڑا مزیدار ہینڈی ہے ہینڈی جیسے ہینڈی نہیں ہوتا ہے ہینڈی ہینڈی گرائنڈر ہے میرا تو اس کو میں کروں گی فرائے تو چکن جو ہے نا میں نارملی چک چکن کو بھی میں ایسے میرینیٹ کر کے نا رکھ لیتی لیکن اب میں لے کے آگے تو میں نے یہی سوچا کہ رمضان سے آنے سے پہلے نا ان کے بھی میں نے پیکر بنا کر رکھ لیں کیونکہ چکن جنہوں مطلب میری میاں کھاتے ہیں اور میں ایک دو بوٹی لے لیتی ہوں باقی ان کے لیے میں بھی دکھاتی ہوں بچوں کے لیے میں کیا بنا رہی ہوں تو مجھے یہ تھا کہ اب چکن وغیرہ لے کے آؤں یا بون لیس لے کے آؤں تاکہ ان کے اندر میں پیکر بناؤں بریانی کے اور ایس وہاں پہ نا میں لیا گھر کے مسالے ساتھ میں نے لیا برون پیاز نمک ہے کالی میرچل اور زیرے کا پاورڈر دہی ہے اور حلدی ہے ان کو میں کروں گی مکس نمک میں بھول گئی تھی یہاں پہ ڈالنے کے لیے تو اب ان کو مکس کر کے نا تو جیسے وہ میں چکن کی طرف لے کے جاتی ہوں آپ کو تو وہاں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہاں اس کے اندر ڈال دوں گی اور نمک میں باہر میں ڈالیں گی مجھے بات میں یاد ہے ہاں نمک میں چیز میں نے ڈالی نہیں ہے تو نم میڈیم آنچ پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ نیچے بھی چکن نہ لگے بس نا اچھی طرح بون جائے چکنیں کیسی ہے اس کے سمیل آ جائے نا تو سارا مزاکر کرا ختم ہوئی آندہ میں نے دیل نہیں کرتا تو یہی ہے کہ میں نے اس کو کیا کیوا تھا میں نے ویسے بھی تھوڑا سا نمک لگا کر سرکا لگا کرنے اس کو چکن کو نا میں نے باسکر میں ڈال کر کھاوا تھا تا اگر آپ سرکا لگا لیتے نا تھوڑا سا تو کچھ دیر کے رہنے دیں اور پھر باسکر کے پک ہائے نا پھر اس کی سمیل آتی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں بھی میں چنے بنا رہی ہوں چنے چاول بنا رہی ہوں بچوں کے لیے اور یہ بنا رہی ہوں ان کی اببازی کے لیے تو میں دو ماں جو تھوڑا تھوڑا کھال آگیں میرا کی ہم لوگوں کا کہا ہم تو بچاری ایسے ادھر سے نوالا لے لیا ادھر سے نوالا لے لیا وہ بھی پکاتے پکاتے تے عدی اسی ویسی راج روجی جاتی ہیں تو جب پک جاتا ہے پھر ان کو دیتے دیتے کہ ادھر نوالا لے لئے کبھی ایک بار دل کرتے اپنے بندہ چیچ کرے تو کوئی کار دے تھے پھر کیا ہی باد ہے تو کوئی کی نہیں کرنی یہ تھے نہ تاڑی پین نہ تاڑی ماں جنہیں تاڑی چیچ کرنی آپ ہی کرنی پینی کوئی نہیں جب آرہو واقعی کام کراندہ تو نہ کار آلے کار دے جا آپ ہی کرنا پیندہ چلو جیتھم انہوں دو اجازت انشاء اللہ تا کرو آپ پس آؤں گی مجھے میری فیملی کو دومی یاد رکھے اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص کیا رکھے اللہ حافظ